بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رشید زفر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اردو وید رشید زفر سپرڈنٹس میں سال اول اردو سلیبس سیریز میں میں نے وحدانیت نظم جو ہے سال اول کے سلیبس میں نظم نمبر تیرہ اس کی میں نے لانس لیکچر میں تشریح کروایا اور تشریح کے ساتھ اس کے مفاہیم بھی لکھائے اور امید ہے آپ نے وہ لیکچر اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو آپ اس لیکچر سے کوئپ کر لیں اور آپ اس لیکچر کو پہلے دیکھیں جو اس سے پہلے والا لیکچر ہے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو خلاصہ اور اس کے ساتھ حوالہ جاتھ اس کی سمجھ آسکے تو سٹوڈنٹس یہ ایک شورٹ سا لیکچر ہے مختصر لیکچر ہے اور اس مختصر لیکچر میں آپ لوگ نظم کا خلاصہ جو پانچ نمبر کا آتا ہے ٹیکنیکل کوسٹن ہے کہ اس کو بچا جو ہے وہ کس طریقے سے لکھے اور کس طرح سے اس کی ترطیب کا خیال رکھے کس طرح سے اس میں امیڈمنٹ کوئی نہیں اپنی طرف سے کہا بھی کوئی چیز بڑھانی نہیں ہے کوئی چیز کب نہیں کرتا تو یہ شاعر کا تاروں فندوق پڑھ چکے ہیں مستوکلی شاعر ہیں فلسطی تھے عاشقِ صادق تھے اور امن کے دائی تھے امن محبت کے درویش تھے بلوچ سقاقت کے امین تھے مجزوب شاعر تھے اور صوفی شاعر تھے ٹھیک ہے ان کا تاروں میں نے بہت اچھے سے کروا دیا تھا اور اس نظم کا منظوم ترجمہ دیکھیں نا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ جو نسری حالت میں ہو یہ منظوم ترجمہ تاریخ قریشی نے کیا اور یہ شیری حوالہ جات میں نے اس کے ساتھ لکھ دیئے ہیں جیسے کہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جب نظم کا خلاصہ یا شیری حوالہ جاتے رہوں گا تو میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا تاکہ آپ لسننگ کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں دیکھیں سٹوڈنٹس اس نظم کا جو خلاصہ ہے اس میں دیکھ لیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو واحد اور یقتہ ذات ہے اور یہ بادشاہی صرف تجھے ہی زیب دیتی ہے اور اگر تو کہر پر اتر آئے تو تیری ہی شان و شوقت کا ہر طرف چرچہ ہوگا اور اگر اے اللہ تو رحمت پر آمادہ ہو جائے تو تجھ سے شفیق ذات اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اے کہہ رو رحمت پر قدرت رکھنے والے میرا مقصد تو صرف تیرا دیدار ہے اور جب قیامت کا دن آئے تو اس وقت مجھے اپنے دیدار کا شرق اتا کما میں مجنو کی طرح تیری محبت میں دیوانہ ہوں میرا سامان بکھرا پڑا ہے اور میں گناہوں میں ڈوبا ہوں اور اس کے باوجود کے میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں مگر پھر بھی تیری رحمت کا امید بار تو سٹوئنٹس یہ اس کا خلاصہ ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے نوٹس بنا لینا ہے اپنے ریجسٹرز پر اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو سن لینا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے سٹوئنٹس سات اشار پر مشتمل یہ جو نظم ہے واحدانیت اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے واحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توہید کا پرچار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے تو یہ اس کے شیری حوالہ جات ہیں ٹوٹل یہ سات شیر ہیں جو ہر شیر کے بطور حوالہ جات کے آنے لگیں گے سروری زیبا فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بدان آزری تو یہ علامہ اقبال کا شیر ہے نجا اس کے تحمل پر کہ بے دھب ہے گرت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اور ڈیسر ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں خدایہ جل ہو روز قیامت تیرے دیدار کی مجھ کو طلب ہے تو سوئنس یہ چھٹا شیر جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز ہو اور آخری ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا تو سٹوڈنٹس یہ جو ایک میں نے آپ لوگوں کو آج یہ نظم کروائی وعدانیت پہلے اس کی تشریح کروائی اور تشریح کے بعد میں نے اب اس لیکچر میں میں نے آپ کو نظم کا خلاصہ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو شیریح حوالہ جات جو ہیں وہ کروائی تو سٹوڈنٹس اس نظم کو جو کہ امپورٹنٹ نظم ہے اور آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں اور مختصر اور جامع وقت میں میں نے اس لیکچر کو پڑھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ